سابق سفیر اور مصنف ڈاکٹر اکبر ایس احمد نے اپنی نئی کتاب میں ڈرون حملوں کے فاتح پر اثرات اور امریکی حکومت کی ہڈ دھرمی کو موضوع بنایا ہے واشنگٹن سے دنیا نیوز کے نمائن دے آویس سلیم کے ریپورٹ واشنگٹن کے ایک تینک ٹینک میں سابق سفیر ڈاکٹر اکبر ایس احمد کی نئی کتاب The Thistle and the Drone کی تقریب رونمائی کا احتمام کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مصنف کا کہنا تھا کہ قبائلی عوام کی نفسیات جانے بغیر امریکہ نے انہیں نشانہ بنایا ڈرون حملے دہشتگردی کے خاتمے کی بجائے اس میں مزید اضافہ کر رہے ہیں سب کہتے ہیں کہ ڈرون اس لیے اچھا ہے کیونکہ ہمارے سولجرز کو محفوظ رکھتا ہے لیکن اس کا امپیکٹ وہاں کیا ہو رہا ہے ان معاشروں کے وہ ابھی تک ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنی امریکن یونیورسٹی میں ابن خلدون چیئر کے طور پر خدمات انجام دینے والے ڈاکٹر اکبر احمد کا کہنا تھا کہ ڈرون حملوں میں مطلوبہ افراد کو نشانہ بنانے کے امریکی دعوے حقیقت کے برعکس ہیں سٹینفرد یونیورسٹی کی سٹیڈی اور بہت سٹیڈیز ہیں جنہیں ثابت یہ کیا ہے کہ بہت لوگ اگر ایک انٹینڈڈ ٹارگٹ ہوتا ہے تو ایک سو بلکل انویسنٹ عورتیں بچے مرد مارے جاتے ہیں کولم نگار مواید حسین شاہ کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت میں خود احتسابی کی کمی ان کی پالیسیوں کی ناکامی کا سبب بن رہی ہے کتاب میں پاکستان، افغانستان، یمن اور دوسرے ملکوں میں ڈرون حملوں کے سیاسی، اسکری اور نفسیاتی اثرات کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے شرکا کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ امریکہ کو دیر پا آمن کے لیے ڈرون حملوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی عویس سلیم، دنیا نیوز، واشنگٹن ڈی سی اور اب کاروبار کی دنیا